سن افترو فل پلس دم دم ہم دم اقصا کی قسم لہرائیں گے ہم حیدر کے علم دابوت کسر کر دیں گے خم بھر مرحب ہو بازین قدم دم دم ہم دم اقصا کی قسم لہرائیں گے ہم حیدر کے علم دم دم ہم دم اقصا کی قسم لہرائیں گے ہم حیدر کے علم بن کر سردار کے بازو ہم کاریں گے سرے دیوارِ حرم بن کر سردار کے بازو ہم کاریں گے سرے دیوارِ حرم حیدر کی ملائج کا پرجم حیدر حیدر لہرائیں گے ہم حیدر کے علم دم دم ہم دم اقصا کی قسم لہرائیں گے ہم حیدر کے علم دم دم ہم دم اقصا کی قسم لہرائیں گے ہم حیدر کے علم اسلام علیکم ناظرین میں شاہ مردہ حیدر اس وقت ہدایہ ٹی وی کے جانب سے اسلام آباد میں جو ہے وہ یوم القدس کے حوالے سے جو ریلی نکالی گئی ہے اس کی کورش کر رہے ہیں یوم القدس کی جو ریلی ہے وہ امام بارگاہ اصناشری جی سکسو سے جو ہے وہ اپنا مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے ڈی چاک کی طرف گامزن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریلی کے اندر جوان بچے بزرگ بڑے خواتین ہر کوئی اس وقت کے اس دور کے یزیدیت کی خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائے ہوئے ہیں اور ہر مظلوم کا چاہے وہ مظلوم فلسطین کا ہے چاہے وہ مظلوم سیریا کا ہے یا چاہے وہ پاکستان کا ہے یہ تمام نوجوان یہ تمام بچے یہ بزرگ یہ خواتین اس گرمی میں اس گرمی کی شدت میں روزہ کی حالت میں ہاتھوں میں جھنڈے اٹھائے ہوئے اپنے جو ہے وہ امام خمینی رحمت اللہ اللہ ہے کہ اس کال کے اوپر کہ اسرائیل کی جو ایک ریاست ہے وہ بہت جلد نابود ہوگی امریک اور اسرائیل مرد آباد کنارے لگائے ہوئے اپنے جو ہے وہ آخری راستے کی طرف گامزن ہے اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یزیدیت اس وقت بھی مرد آباد تھی یزیدیت آج بھی مرد آباد ہے اور یزیدیت تا قیامت مرد آباد رہے گی اور یہ ریلی اور یہ بچے یہ نوجوان یہ بزرگ ہاتھوں میں علم اٹھائے اس کا ثبوت ہے کہ تا قیامت جو ہے تمام علی والے تمام حسین والے جو ہے وہ مظلوم کی حق میں آواز اٹھاتے رہیں گے اور ظالم کو مرد آباد کنارہ لگاتے رہیں گے آج کے دن امام حمینی نے یوم القص کے دن سے اس دن کا نام رکھا ہے فلسطین کے مظلوم عوام کے حمایت کے لئے پورے دنیا میں مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے وہ اسرائیل کے خلاف آواز برم کریں اسرائیل غاصب ہے قرآن اور آیات کے روشنی روایت کے روشنی میں امام حمینی نے مظلوم کی حمایت اور ظالم سے نفرت کے لئے اس دن کے انتخاب کیا ہے اب ہم امام حمینی کے فرمان پر لبے کہتے ہوئے فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ ہیں اور اسرائیل غاصب کو بتانا چاہتے ہیں انقریب صفحہ حسنی سے مٹ جائے گا اور پاکستان کے غیور عوام بھی خمینی کے فرمان پر لبے کہتے ہوئے اپنے مظلوموں کے حق میں ہم بہت دیں گئے ہیں آج ہم لوگ اس لیے آئے ہیں کہ ہم فلسطین کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں اسرائیل کو وہاں سے بگانا چاہتے ہیں بیشہ کے ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے لیکن یہ ہمارے ان کے ساتھ یقجہتی کا اظہار ہے آج ہم نکلے ہیں یوم الخص کے دن چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کے اپنے گھروں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دین کی خاطر اور اپنے مظلومیت پر یہ سب کچھ برداشت کیا ہم لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے اگر تکلیف ہوتی ہے یا زہمت ہوتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو کیا ہم گھروں میں آرام سے بیٹھیں گے یا ہمارے بچوں کے ساتھ ہو تو ہمیں سب کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ اس دن گھر سے نکلیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور اگر ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ہم ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں بسم اللہ الرحمنہ آپ جانتے ہیں کہ قبلہ اول اور اس پر جو غاسبانہ قبضہ اسرائیل کا یہ دنیا اسلام کا اور پوری دنیا کا سب سے عام مسئلہ ہے چونکہ ایک illegitimate اور illegal کام کیا گیا اور ایک ایسی ریاست کو ایک ایسی جگہ پر وجود دیا گیا جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں بندی تھی لہٰذا یہ ایک ظالم رجیب بنایا گیا اور امریکہ اور برطانیہ نے اپنی حجبونی کو دنیا پر مسلط کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ رجیب باقی نہیں رہا سکے گا یہ ایکسپینٹ نہیں ہو سکا لیلہ سنجلی شکست کھا گئی اور اسی طرح سے ابرام اکارڈ بھی وہ بھی ختم ہو رہا ہے نرمیلیزیشن بھی شکست کھا رہی ہے اسرائیل اندر سے کھوکلا ہو چکا ہوا ہے اور یہ اسرائیل کی غیر مشہد اور illegal امارت اور ریاست کی ڈھہ رہی ہے اور انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے یہ یہ لوگ پاکستان میں دنیا پرنے کر رہے ہیں یہ فلسطین کی مقاومت کو پیغام دے رہے ہیں کہ پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے اور وقت پڑھنے پر سب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ یہ نعرہ مقتب تشیو کے ولی فقی نے بلند کیا یہ نعرہ مجتہت اور مرجع تقلیب نے بلند کیا امریکہ کے خلاف نعرہ اسرائیل کے خلاف نعرہ ہمیں اس بات کا درس دیا کہ ہم کبھی بھی حقیقی دشمن سے غافل نہ ہو آج بطن عزیز پاکستان میں بعض لوگ اسرائیل سے تعلقات کی باتیں کرتے ہیں آج بطن عزیز پاکستان میں بعض لوگ اسرائیل سے تجارت کی بات کرتے ہیں لیکن میں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کرتا میں کسی سیاسی لیڈرشپ کی بات نہیں کرتا لیکن آج پاکستان کی عوام امریکہ کا جو یار ہے دفدار ہے دفدار ہے کہ نعرہ پر اعتقاد رکھتی ہے آج پاکستان کی غیر اتمند عوام امریکی غلامی کو نامنظور کہتی ہے آج پاکستان کی باشعور اور بابسیرت عوام چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب و مسلک سے ہو چاہے ان کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو کسی بھی علاقے سے ہو آج وہ امریکہ کو مرغباد کہتے ہیں آج وہ اسرائیل کو نامنظور کہتے ہیں اور ہمارے دین کا تقاضی بھی یہی ہے اور ہم اس روزے کی حالت میں آج اس جگہ میں اس گرمی کی شدید گرمی میں اس جگہ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امریکہ کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور ہے کہ امریکہ نے سنابوت ہو کر اور ہمارے شیعانی حلبیت کو امریکہ سے بھی زیادہ طاقتگور بن کر اس بات کو ہم ثابت کر سکیں گے کہ ہمارے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امام زمانہ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے امریکہ مردہ بات اسوائیل مردہ ہم امیر کائنات کے فرمان کی روشنی میں کہ ہر مظلوم کا ساتھ دینا اور ہر ظالم سے نورد ازما ہونا ہے آج میدان عمل میں ہے اور خاص طور پر جو آج کا دن جو رمضان المبارک کا یہ جمعہ ہے اس میں ہمارے رہبر امام راہل امام خمینی نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ خاص طور پر فلسطینی مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہدی کے لیے میدان عمل میں نکلیں تو آج کا دن نہ صرف ہم ان مظلوموں کی حمایت کے لیے ہیں بلکہ دنیا بھر کے جتنے مظلوم ہیں ان کی حمایت کے لیے میدان عمل میں ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ مظلوموں کی حمایت کے لیے نکلے ہیں اسی طرح سرزمین پاکستان پر اسلام آباد دار الخلافہ کے اندر امام راہل کے حکم کے مطابق ہم اپنا تن من بھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے میدان میں ہیں یقینا ہم حسینی ہوتے ہوئے امام زمانہ کے سپاہی ہوتے ہوئے دنیا میں جہاں بھی ظلم دیکھیں گے اس کی حمایت مظلومین کی حمایت میں اور ظالم سے نفرت کے پیغام کو دنیا میں منتشر کرنے کے لیے میدان میں نظر آئیں گے اور خاص طور پر یہ جمعہ مبارکہ جو ہے اس میں جو دنیا کے حالات بدل رہے ہیں خاص طور پر جو اسرائیل مظالم کا جو سلسلہ شروع کر چکا ہے فلسطین کے اندر ہم اس کی آج کے دن پر پور مضمت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فلسطین آج اپنی فلسطین کی جو تحریک ہے اپنی تحریک کی بلند ترین مرحلے پر پہنچ چکی ہے جبکہ دوسری طرف اسرائیل غاصب جو ہے وہ اس وقت اپنے تاریخی بہران سے دو جا رہے ہیں وہ بہران خواہ اقتصادی ہو وہ بہران خواہ سیاسی ہو وہ بہران خواہ اسکری یا سیکیورٹی کا بہران ہو اس بہران نے اسرائیل کو پوری طور پر اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور اسرائیل کا جو ڈیکلائن ہے وہ بہت تیز ہو گیا ہے ایسی صورت میں جب اسرائیل اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے تو انہوں نے پوری دنیا میں یہ ایفرٹ کی ہے کہ ریکنیشن کے نام پہ اسرائیل کو ایک سپورٹ مل جائے اور اس حوالے سے امریکہ کی ایمار پہ بعض عرب ملکوں کی ایمار کی اوپر بھی پاکستان کی اوپر بھی یہ پریشر ڈالا گیا کہ پاکستان بھی اسرائیل کی نارملائزیشن کے پراسس پہ شریف ہو لیکن آج یوم القدس کے موقع پہ جہاں پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر سینکڑوں جگہوں پہ لاکھوں کروڑوں فرزندان توحید جہاں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور اسرائیل کے مقابلے میں اور اس کی جارہیت کے مقابلے میں اپنی کمیٹمنٹ کا اظہار کر رہے ہیں وہاں دراصل پاکستان کی اپنی ایڈیلیجگل گراؤنڈز بھی مضبوط ہو رہی ہیں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم اسرائیل جیسی کسی ناجائز اس ریاست کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے قائد آزم نے جو پاکستان کی فارن پالیسی کی فاؤنڈیشن رکھی وہ فاؤنڈیشن ہی یہی ہے کہ ہم غیصب ریاست کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور آج یوم القدس کی یہ عظیم الشان ریلیاں جہاں فلسطینیوں کی مضاہمت کی تحریک کو سپورٹ کر رہی ہیں وہاں دراصل پاکستان کی اس نیریٹیو اور بیانیے کو بھی تقویت دے رہی ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کو ایک قانونی حیثیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے اور یہی اعلان کیا ہے پاکستان فلسطین کی آزادی کی جنگ میں شریک ہے اس کے سیاسی جنگ میں بھی ان کے ساتھ شریک ہے اور فلسطین کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ two state theory نہیں بلکہ کسی طور اسرائیل کا وجود باقی نہیں رہے گا ہے چونکہ ظلم اور جبر کی بنیاد پر اب اپنا کسی سرزمین سے اس کے باسیوں کو نکال کہ وہاں پر اپنی حکومت قائم کر کے پھر اس کو لیجٹیمائز کریں یہ قابل خبون نہیں موسیقی 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 نوان سے سارکوں پر ریننگ کر رہا ہے یہ ہمارے امام خمینی رضوان اللہ علیہ السلام نے اپنے زمان میں اعلان کر دیا تھا کہ قبل اول کے آزادے تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی اس لئے آج پلسطین کے حمایت میں مظلومین کے حمایت میں پورے پاکستان میں اور خصوصا پاکستان کے سرزمین اسلام آباد میں پاکستان کے مسلمان شہیان حیدر قرار اس وقت ریلی میں شرکت کر رہے ہیں اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہلسطین کے ہم حمایت کرتے ہیں اور اسرائیل کے ہم مضمت کرتے ہیں اور جب تک ہم دنیا میں ہیں یعنی کہ ہلسطین کے ہم حمایت کرتے رہنگے اور ہم اسرائیل کو نابودی تک ہم ان کی مضمت کرتے رہنگے ان پر ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہنگے تم اس فتن کی بات کرتے ہو جس نے پہلے دن کمزور حالت میں بھی پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا ہم نے فخر ہے کہ جب ہم نے اپنے پہلا پاسپورٹ اجرا کیا تو اس کے اوپر یہ لکھا کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے پوری دنیا کے لیے ویلڈ ہے ہم نے کمزوری کے عالم میں بھی اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا آج ہم ایٹ میں اسرائیت ہیں آج ہم ایٹ بھی طاقت ہیں آج ہم عالم اسلام کی قوت ہیں ایران اور پاکستان ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے جیسے حضب اللہ اور حماس نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہیں جیسے شیعہ اور سننے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال ہے ان کے ارمانوں کو ہم تہر کر کے رکھتیں گے اسرائیل نبود ہو کر رہے گا اور فلسطین انشاءاللہ تلازہ دو کر رہے گا اور ابھی پاکستان بنایا تھا اسرائیل نامنجون اسرائیل نامنجون کوئی بڑا وعدہ نہیں کوئی لمبے چوڑے وعدے نہیں مقام موظم رہبری نے کہا دو آزار پندرہ اس کا مطلب ہے دو آزار چالیس میں اسرائیل نہیں ہوگا ان کے کاؤنٹر ہمارے کاؤنٹر کی طرح نہیں ہیں جو سرینہ کے باہر لگے ہوئے ہیں ہر آنے والے دن ایک دن کا اضافہ ہو رہا ہے کشمیر کے اوپر ظلم و ستم میں لیکن وہاں کیا لکھا ہوئے ہیں وہاں کیا کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں وہاں ریورس کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں ہر آنے والے دن اسرائیل کے اگریشن اور اس کی زندگی میں ایک دن کا خاتمہ ہو رہا ہے اس کیلنڈر کے حساب سے تمہارے رہتے ہیں چودہ سال لیکن چار تاریخ کو مقام موظم رہبری نے جو دنیا کے ٹاپ سٹیٹیجسٹ بھی ہیں ایک گفتگو کی ہے اور کہا ہے ہم نے پچیس سال کہے تھے لیکن لگتا ہے اسرائیل کو پچیس سال سے بھی انہدام جلد ہونے کی جلدی ہے لہٰذا انہوں نے وہ رستہ اختیار کیا ہے جس کے نتیجے میں میں یہ کہتا ہوں وہ پچیس سال بھی پورا نہیں کر سکیں گے لہٰذا یہ جو ان شخصیات نے کہا آپ جوانوں کو کہتا ہوں یہاں موجود جوانوں کی یہ بات حدیعہ تبریک ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے فلسطین کو آزاد ہوتے دیکھیں گے اسرائیل کو نابود ہوتے دیکھیں گے اور یہودیت کا قلعہ مسمار ہوتے دیکھیں گے بیت المقدس کو آزاد ہوتے دیکھیں گے مسجد اقصہ کو آزاد ہوتے دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس سال کا جو ٹائٹل ہے ہم انشاءاللہ بہان افتار کریں گے شیعہ اور سندھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے اور افتار کریں گے بیت المقدس میں افتار کریں گے یرشلب کے اندر اور دنیا کو بتائیں گے ظلم ختم ہونے کے لیے ہے اور مظلوم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے غالب آنے کے لیے ہے چونکہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے وہ مظلوموں کو اس کائنات کے اوپر اور اس دنیا کے اوپر حاکم کرے گا اور آخری بات کچھ سکرات جنگ رہے گی کچھ سکرات اور بکرات پاکستان کی سرزمین پر ناربلائیزیشن کا نارہ بلند کرنے لگے اس ڈوبتی کشتی کو جو اسرائیل کی جو سیاسی طور پر بھی ڈوب چکی اقتصادی طور پر بھی ڈوب چکی سیکیورٹی کے اعتمار سے بھی ڈوب چکی ایڈیالوجی کی جنگ بھی ہار چکی اس کشتی کو نجات دلانے کے لیے اپنے طور پر وہ پاکستان میں ناربلائیزیشن کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان میں اسرائیل کو قبول کرنے کی بات کرتے ہیں آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اور پاکستان کے گلی کچوں میں نکلے ہوئے لاکھوں شیعہ اور سننی یہ بتاتے ہیں ہمارا بیانیاں قائد آزم کا بیانیاں ہے ہمارا بیانیاں آزادی کا بیانیاں ہے ہم ظلم کو قبول نہیں کریں گے ہم ٹو سٹیٹ تھیوری کے قائل نہیں ہیں ہم اسرائیل اور فلسطین کے قائل نہیں ہیں ہم اسرائیل کے ناجائز وجود کو جو سرطان اور ٹیومر ہے اس کے خاتمے کے قائل ہیں اور فلسطین کی مکمل آزادی کے قائل ہیں جب تک فلسطین کی مکمل آزادی نہیں ہوتی پاکستان کے گلی کچوں میں ہم کھڑے ہیں فلسطین کے لیے کھڑے ہیں کشمیر کے لیے کھڑے ہیں مظلوموں کے لیے کھڑے ہیں اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں مرداباد 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 بیدار و مسلم سوچ ذرا جسے دوست تو اپنا سمجھا ہے یہ امریکہ تیرے دشمن ہے یہ قتل ہے تیرے ملت کا بیدار و مسلم سوچ ذرا امریکہ کے ایوانوں میں تیرے قتل کے مشورہ ہوتے ہیں تو سواللہ ہے غفلت میں بیدار و مسلم سوچ ذرا اٹھو سب ملکے عید کرئے آئین حسین چلائیں گے حق داک پہ مرنا عزت ہے ہم سب مر جائیں گے بے جلم کروڑوں مسلم کا جو امریکہ نے خون کیا اس خون تک چکائیں گے ہم قدس آزاد کرائیں گے ہم قدس آزاد کرائیں گے میں نعرہ لگواؤں گا پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک ہر روضہ دار موالیان حضر کرار پلند آباز میں ہاتھوں کو پلند کر کے شہار کا جواب دیں گے ہم قدس آزاد کرائیں گے ہی ایت ہمالا اللہ سے ہم قدس آزاد کرائیں گے ہی ایت ہمالا اللہ سے ہم قدس آزاد کرائیں گے ملا تاخیر ملتمی سو جوانہ رہے امامیہ امامیہ طلب پاکستان میری مراد شہید دکٹر محمد النکری کے روانی ورسان روانی فرزند جنہوں نے سزمین پاکستان پر سب سے پہلے مردہ پاکستان جنہوں نے نالا لگایا میں سلام پیش کرتا ہوں آئیے سو کے جوانہ دو بلا تاخیر ملتمی سو آئیے سو پاکستان کے سینئر مکی نائم صدر براتر جہریان سے قوائے اور آئیے کچھ سیلی سے کتاب فرمائے مردہ پاکستان مردہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ چکا ہے اور یقینا باطل کو ایک روز مٹ ہی جانا ہے برادران عزیز وخوہران وشرقائے ریلی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن جمہت الویدہ یوم القدس کے طور پر منایا جاتا ہے جس کی بنیاد آج سے چالس سال سے زیادہ پہلے خمینی پت شکن نے رکھی امام خمینی نے جمہت الویدہ کو یوم القدس کا اعلان کر کے اس مسئلے کو آج تک زندہ کر دیا جو اسرائیل 1948 میں یہ منصوبہ لے کر آیا تھا کہ اس نے نیل و فراد تک اپنی سرزمین کو پہلانا ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہی غاصب ریاست وہی دہشت گردی کا اڈا اپنی ہی حدوں میں اپنی باؤنڈریز کے اندر محدود ہو گیا ہے آج سے چند سال پہلے جب اس نے شام اور عراق کی سرزمین پر دائش جیسے فتنے کو برپا کر کے وہاں پر اسرائیل کی ناجائز ریاست کو پھیلانا چاہا تو یہی ملت تشیع علی کے فرزندان غیرت من مسلمان ان کے سامنے ڈٹ گئے اپنی جانوں کی پروا کی بغیر انہوں نے ان مقدس سرزمین کا دفاع کیا اور اس موقع پر ہم کیسے بھول سکتے ہیں سردار شہید القدس شہید حاج قاسم سلمانی کو جنہوں نے اس پورے آپریشن کو لیڈ کیا فلسطینی رہنما حماس اور جہاد اسلامی کے رہنما اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ فلسطینی مجاہدین کو اگر کسی شخصیت نے اس قابل بنایا کہ وہ پتھروں سے مزائلوں تک پہنچے تو وہ شہید قاسم سلمانی کی شخصیت تھی جس طرح رہبر معظم سید علی خامنائی نے فرمایا تھا کہ فیضل یمن کے مظلومین پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں یقینا اس مسئلے پر ان کی ناک رگڑی جائے گی اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج وہ دن آ چکا ہے کہ وہ ہی ظالم وہ ہی ظالم قوت ہیں پاکستان پاکستان کی سرزمین پر امام خمینی کے اس نظریے کو منقص کیا اور اس کو منقص کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اپنا خون پیش کیا میری مراد شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی اور شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی ہیں کہ جو شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پر پہلی مرتبہ عوامی سطح پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آواز احتجاج بلند مرداباد باب بیٹا دون ظلیم دکٹر کا نعرہ یاد ہے سلام پیش کرتے ہیں امام یا سٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے جوانوں پر جنہوں نے اس دور میں اس دہشت گردی کے دور میں اس فرقہ واریت کے دور میں اس ڈکٹیکٹر شپ کے دور میں اپنے ان شہدہ اپنے ان قائدین کی رواز پر لب بیک کیا اور اس یوم القدس کو پوری پاکستان کی سرزمین پر عام کیا اور یہ آئیس پاکستان کے جوان ہیں کہ آج بھی پورے پاکستان میں دو سو سے زیادہ مقامات پر اس قدس کو مرانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور یقین انہا ہم بھی اس بات کا وعدہ کرتے ہیں اپنے امام احصر سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جب تک یہ مسئلہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا ہماری یہ کوشش پاکستان کی سرزمین پر جارے رہے گی اور فلسطینی مجاہدین کی مضاحمت بھی اسرائیل کو ناکوچ چھواتی رہے گی اور اسرائیل کو مزید محدود کرتی رہے گی ایک اور بات ہم اپنے پاکستان کے حکمرانوں کو پاکستان کی ریاست کو بھی اس طرح متوجہ کرتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسئلہ پاکستان کے لئے ریڈ لائن ہے ہم اس کو عبور نہیں کرنے دیں گے ہمارے قائد قائد اعظم محمد علی جنہ نے جب ان سے انٹرویو کیا گیا اسرائیل کے متعلق پوچھا گیا تو قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے اور پاکستان اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا جی ناظرین آپ کو پہ در پہ اسرائیلی کی کورج ہدایہ ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اس وقت جو ہے جا کے ختم ہوگی اور اسرائیلی کے اندر تمام امت واجد مسلمین سربرا شامل ہیں تمام نوجوان بزرگ اور ہر کوئی اس چیز کا عظم لیے کہ بہت جل یزیدیت اور بربریت کا خاتمہ ہوگا اور پورے دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرائی جائے گا اور یہ چیز کا ثبوت ہے کہ انشاءاللہ بہت جل اسرائیل اس دنیا کے خطے سے ختم ہوگا اور ہر جگہ اسلام کا جھنڈا لہرائی جائے گا سلام صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ماہ رمضان ہے آج تئیسوہ روزہ ہے جمعہ تلویدہ ہے آپ روزہ داروں نے بھوک اور پیاس میں اور شریعت گرمی میں اپنے گھروں سے نکل کر مظلموں کی حمایت کر ایک عظیم عبادت انجام دی ہے آپ کے اور میرے مولا علی 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 سلام کی وسیعتوں میں ہے ان کے فرامین میں ہے کہ ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلموں کے مددگار بن کے رہنا یعنی مولا کی نگاہ میں دنیا میں دو ی گروہ ہیں دو ی طبقے ہیں ایک ظالم طبقہ ہے اور ایک مظلوم کا طبقہ ہے مولا علی 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 السلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم ظالموں کے مقابلے میں ہوں اور مظلوموں کے کیمپ میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں مقابلے لہذا لہذا ہمارے شہید قائد نے کہا تھا کہ ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں خواہ شیعہ کیوں نہ ہو اور ہر مظلوم کے حامی ہیں خواہ کافر کیوں نہ ہو یہ مولا علی علی کی تعلیمات ہیں تو قرآن مجید میں ایک جگہ پر اشعاد خدا بندی ہے لا يحب اللہ لجہر بسو من القول الا من ظلم چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے خدا ون مطال کو بلند آواز میں کسی کو برا بلا کہنا پسند نہیں ہے الا من ظلم مگر یہ کہ جو مظلوم ہو خدا کو پسند ہے محبوب خدا ہے کہ مظلوم ظالم کے خلاف اٹھے نکلے اور اسے رسوا کرے بلند آواز میں اس کے خلاف فریاد بلند کرے اور اس پر تبرہ کرے لہذا جب ہم کہتے ہیں مردعباد امریکہ یہ محبوب خدا آواز ہے علماء موجود ہیں لا يحب اللہ الجہر بسوئے من الکول اللہ کو پسند نہیں بلند آواز سے برا بلا کہنا بگر وہ جو مظلوم ہیں یعنی مظلوم کی فریاد اور مظلوم کا ظالم کو برا بلا کہنا یہ محبوب خدا ہے لہذا مردعباد کہنا محبوب خدا ہے مردعباد اسرائیل کہنا یہ محبوب خدا ہے ایک ہم روزے میں عبادت میں دوسرا یہ نعرہ بلند کرنا بھی عبادت ہے محبوب خدا اور عبادت ہے مردعباد اسرائیل مردعباد مردعباد اسرائیل خدا مردعباد مردعباد اسرائیل خدا لہذا یہ محبوب خدا فعل ہے روزے کی حالت میں گھروں سے باہر نکلنا ظالموں کے خلاف فریاد بلند کرنا مظلوموں کی حبایت کرنا یہ وہ عمل ہے جو علی علی السلام کو بھی ہمارے آکر مولا کا بھی محبوب عمل ہے لہذا لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بزہروں کا کیا فیدہ ہے بھئی ظالم یہ چاہتا ہے کہ مظلوموں کی زبانیں کٹ دی جائیں ان کے لبوں پر تالے لگا دی جائیں کوئی بولے ہی نہیں مرگ بار سکوت ہو خموشی ہو مردگی ہو لاشوں کی طرح لوگ نظر آئیں کچھ نہ بولنے والے ہوں ظالم یہی چاہتا ہے لیکن خدا چاہتا ہے مظلوم اور مظلوم کے ساتھی بولیں ظالموں کے خلاف فریاد بلند کریں کول بل جارو بلند آواز میں ظالموں کے خلاف اٹھیں یہ پہلا عمل ہے یہ کم سے کم ہے پہلا کہ ہم اپنی عبادت انجام دے رہے ہیں مابوب خدا فیل کو انجام دے رہے ہیں اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں ایک اور بات سب در پڑھ لیں محمد والے محمد پر آپ جانتے ہیں کہ یہ دور میڈیا کا دور ہے دشون اپنے ہاتھ میں اگر کسی ملک میں چھوٹا سب ہی مظاہرہ ہو اسے بڑا کر کے بیان کرتا ہے کہ وہاں لوگ مخالف ہو رہے ہیں اس طرح سے ہے اس طرح کے مسائل ہیں چھوٹا سا کہیں ہو تو دیادہ پوری دنیا میں جب لوگ فلسطینیوں کی عمایت میں نکلیں گے تو وہی جو انہوں نے ذابطہ بنایا ہوئے اگر میڈیا میں آئے گا عالمی افکار تک پہنچے گا لوگوں تک پہنچے گا تو اسرائیل کا ظلم بھی سامنے آئے گا اور اسرائیل کے بارے میں دنیا میں جو تنفر ہے وہ بھی سامنے آئے گا اور خود اسرائیلی بھی کمزور مایوس ہوں گے اور ان کے سرپرس بھی مایوس ہوں گے وہ نہیں چاہتے لہذا جب ہم گروہ سے باہر نکلتے ہیں یہ امریکی اور ان کے علائیز مایوس ہوتے ہیں اسرائیلی مایوس ہوتے ہیں وہ تو نہیں چاہتے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی درازہ بھی بولے لہذا یہ ہم اپنی عبادت انجام دے رہے ہیں اور سیاسی عبادت بھی ہے یہ یہ مارا سیاسی فریضہ بھی ہے ہم گروہ سے باہر نکلے ظالموں کے خلاف ہم مسلمان ہیں ایک ظالم جو قاتل رجیم ہے بچوں کا قاتل عورتوں کا قاتل غاسب الیجٹی میٹ الیگل جس کو لائیا گیا تھا ایک گریٹر اسرائیل بنائیں گے ایشیا کے ایسٹ کے دل میں جہان اسلام کے دل میں میرا سلام ہو امام خمینی قدس اصروں کی بصیرت پر ان کی سٹیڈجیز کے اوپر کہ انہوں نے جہاں انقلاب آتے ہی اسرائیل کے سفرد کھانے کو بند کیا ایران میں اور وہ ایمبیسی یاسر ارفات کو بلا کر اس کے حوالے کر دی اور پھر ماہ رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پر اعلان کیا کہ پوری دنیا کے مسلمان روزہ دار گروں سے باہر نکلیں فلسطین کے اور پوری دنیا کے مظلموں کی حمیت میں نکلیں اور دنیا والوں کو بتا دیں یہ جو تمہارے ساتھ معاہدے کر رہے اسرائیل کے ساتھ یہ مسلمان امت نہیں ہیں مسلمان عوام نہیں ہیں یہ بکے وے اکمران ہیں مسلمانوں کو دیکھنا ہو ان کی آواز کو سننا ہو تو یوم القدس والے دن جمعت البدا والے دن دیکھنا مسلمان یہ سوچتے ہیں اور ان کی رائیے ہیں ہم الگ تھے لگے ان سے جیسے برادر ناس شراجی کہہ رہے تھے کہ لا علی اللہ یعنی کسی کے غلامی قبول نہیں ہے سر نہیں جگائیں گے اسی طرح سے چوتھی چیز جو وجود میں آئی وہ مقاومت وجود میں آئی مضاحمت وجود میں آئی پانچ شہ دن پہلے اسرائیل کے وزیر جنگ کا بین ایک بیان پڑھ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تین طرف سے محاصرے میں اس وقت ہم نہیں لڑ سکتے لبنان اور شام کی طرف سے اغزا کی طرف سے اور بیسٹرن بینک کی طرف سے ہم محاصرے میں آ چکے ہوئے ہیں آپ تک درست خبریں نہیں پہنچ رہی اسرائیل کے اندر سے ہمارا میڈیا بھی آنی کر رہا یہ کمیشلائز میڈیا یہ انڈیسٹری من جگہ ہوا ہے یہ آپ تک حقوں کی قدمی پہنچائے گا سچائی نہیں پہنچائے گا یہ آپ تک وہ چیزیں پہنچائے گا جو عالمی استقباری قوتیں جاتی ہیں لہٰذا وہاں پر صورتحال دیکھیں ویسٹرن بینک کی طرف سے اسرائیل کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو چکی ہیں غزاج اس کو انہیں محاصرے میں کیا ہوا تھا ویسٹرن بینک بھی محاصرے میں تھا اب اسرائیل کے محاصرے میں آ چکا ہوا ہے اور اسرائیل ٹوٹ پھوٹ کا شکرار ہوا ہے گزشتہ چار سال سے وہاں کچھ ٹیبل حکومت وجود میں نہیں آ رہی الیکشن ہوتا ہے چند مینے حکومت چلتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے پھر الیکشن کی بات ہے الیکشن کی بات ہے اسرائیل پولٹیکلی فیلئر کے شکار ہیں اکنامیکلی فیلئر کے شکار ہیں سوشلی سوسائیٹی ڈیٹلی ڈیوائیڈڈ ہو چکی ہے ان کا مینڈیٹ آپ دیکھیں کتنا تقسیم ہوتا ہے ایڈیولوجیکلی بھی جو سیونیزم کا نظریہ تھا وہ بھی شکست کھا چکا ہوا ہے اس سارے عمل میں جہاں وہ جو لڑنے والے ہیں ان کا حصہ ہے مقاومت کرنے والوں کا وہ مقاومت جس نے اسرائیل کے نقابل شکست انہیں گتری سنتوڑ ڈالا آج یہاں پر نکلنا بھی در حقیقت ایک بہت بڑا جہاد ہے ایک بہت بڑا فریضہ ہے جو اسرائیل کے خلاف نکلنا مظلموں کے حق میں نکلنا چونکہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں زیادہ گفت کو نہیں کر سکتا آخری بات کرنا جاتا ہوں چند دن پہلے لبنان کی جنوبی علاقے سے اسرائیل پر راکٹ فائر ہوئے اس کے بعد غزہ سے بھی ہوئے اس کے بعد ویسٹن بینک سے بھی اسرائیل کے خلاف کا روائی ہوئی اسرائیل نے تین راکٹ مارے لبنان کی طرف ایک باغ میں گرا ایک جنگل میں گرا ایک کسی خرابے میں گرا کسی کو خراش تک نہیں آئی آباد شہر ہے ادھر اور اسرائیل نے پھر اردنگ قطر اور مصر کے گمہرانوں سے رابطہ کیا میربانی کرنے کے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہمیں اور نہ ماریں یہ اتنا کھوکھلا ہے اسرائیل نے اس وقت گلشتہ چند ماہ پہلے جو مشترکہ حدود ہیں سمندری اس غاسب اسرائیلی حکومت کی لبنان کے ساتھ وہاں سے انہوں نے آئیل لکالا اور گیس دریافت کی جب اس کی پروڈکشن شروع کرنے لگے نکالنا شروع کرنے لگے تو سید مقاومت سید مقاومت سید حسن جسراللہ نے اسرائیلی حکومت کو وارڈ کیا اگر تم نے یہاں سے آئیل نکالا یا گیس نکالی ہم تم پر حملہ کریں گے اور جنگ کریں گے دوبارے ساتھ اور دو ڈرون بھی بیج دی اس علاقے کے اندر اسرائیلیوں نے امریکوں کے ذریعے پیغام بوجھایا لبنانی حکومت کو کہ آپ عزباللہ کو روکے ہم پر حملہ نہ کریں ہم یہاں سے تیلی نکالیں گے ہم جا رہے ہیں یہاں سے ایک گولی فائر کیے بغیر ان کو پگا دیا وہاں سے یہ اسرائیلی دبا کمزور ہے اسرائیل یہاں خبروں میں نہیں بتایا جاتا اب اس ڈوبتی کشتی میں جو سوار ہوگا وہ ڈوبے گا ایک قاتل رجیم یہ نہیں باقی رہ سکتا اگر مظلوم ظالموں کے خلاف میدان میں نکلے ڈٹے رہے ہیں کبھی بھی ظالم نہیں جیس سکتے وہ آ رہے گئے ان کا مقدر ہار ہے لہذا الحمدللہ آج مقاونت بہت اقدور ہے دنیا تبدیل ہو رہی ہے تاک کتبی نظام سے یونی پولر ورڈ سے ملٹی پولر ورڈ کی طرف نئے سسٹم کی طرف جا رہی ہے اور اس میں مقاونت کا بڑا رول ہے اور اہلی بیت کے ماننے والوں کا سب سے زیادہ رول ہے شیعہ سننی کا رول ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ امریکہ جس طرح سے بیسٹنی شیعہ کے ارلیمنٹ ہو رہا ہے پاکستان بھی ارلیمنٹ ہو کے رہے گا انشاءاللہ ہو کے رہے گا پاکستان کے عوام نہیں پسند کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ دوستی کو نہیں چاہتے امریکہ کے غلامی کو نہیں چاہتے امریکہ کے تھلے لگتا نہیں چاہتے اور انشاءاللہ جیت عوام کی عوام کی ہوگی اور بیگر ضرور ہاریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دم دم ہم دم امسا کی قسم لہرائیں گے ہم حیدر کے علم حیدر 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 حیدر